اگر ایک سوال اور یہاں پر آتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی حوالے سے کہ آپ کو زبی اللہ کہا جاتا ہے جبکہ آپ زبا نہیں ہوئے آپ کی قربانی مانی جا رہی ہے جبکہ آپ قربان نہیں ہوئے تو اس حوالے سے بھی بیان کریں یہاں پر ہے مکمل طور پر ابراہیم علیہ السلام جب آنکھوں پٹیوں نے ٹکھ لی تھی اور بان لی تھی اور اس کا پورا زبا کر لیا تھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ جیسے ہم نے زبا کر دیا لیکن اللہ نے باقادہ یعنی دمبا وہاں پر بھیج کر یعنی اس کو تبدیل کر دیا زبع عظیم میں تو اللہ یعنی زبی اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ قربان ہوئے اللہ کے لیے ان کو زبا کیا گیا اللہ کے لیے ان کو پیش کیا گیا تو اس لیے ان کو زبی اللہ کا لقب ملا ہے اور ضائع سے بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ یقین کر چکے تھے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حکم کی ہم نے تعمیل کر لی یہ تو اللہ کا نظام تھا اور اللہ کے طرف سے ایک حکم تھا جس کے بنیاد پر اللہ نے یہ نعمت کو آگے بڑھایا اور نتیجے میں قربانی جو مین قربانی تھی جو قربلا کے میدان میں پیدا ہوئی ہے حسین کی شکل میں وہ بہرحال جگتے کے برقرار رکھنا تھا تاکہ دنیا والے یہ دیکھیں کہ آخر جگتے کہ ہم کس طریقے سے نظام کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں اس سے بھی سر سے اولی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو عمل انجام دے گا اللہ اسی طریقے سے عجرتہ کرتا ہے